بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اکراو خواز پوائز کالیج آن لائن کلاسز فیز دو لیکچر نمبر سکسٹین کمپیٹر فور کلاس سیکنڈ ڈیئر سنین ہم ایکسرسائز یونٹ نمبر سیون کی جو کہ سیلیکشن یا کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر کہلیں یونٹ نیم ہے اس کو کنٹینیو کر رہے تھے اور آج ہمارا یہ لاس ویڈیو لیکچر ہے اس ایکسرسائز سے ریلیٹیڈ ہم ڈیسکس کریں گے 7.21 سے آن ورڈ 7.25 تک پوششنز کو تو آئیے دیکھتے ہیں 7.21 میں کیا کہا جا رہا ہے اس ویڈیٹ 7.21 میں کہتے ہیں write a switch statement that outputs messages indicating what day has been numerically input جو بھی day آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس for example 1 input کرنے پہ Monday اور 2 input کرنے پہ Tuesday آئے 3 پہ Wednesday and 4 پہ Thursday اور 5 پہ Friday 6 پہ Saturday and 7 پہ Sunday یہ 7 days a week جو ہے اس کو آپ نے switch کی شکل میں بنانا ہے اور یہ بہت سمپل ہے آپ ایک include studio.h konio.h main اور پھر سواد اس کی body اور کلیر سکرین اور اس سب کے بعد ایک switch variable لیں گے جو کہ کس میں لے لیں integer میں لے لیں it's okay integer option کے طور پہ لے لیں enter جو ہے day کے نام سے variable name لے لیں جو بھی لیں پھر اس day کو آپ scanf command کے ذریعے input لے لیں پھر switch اور variable name mention کریں جو switch کا structure ہے ویسے اس کو باقاعدہ کریں case one کا کیونکہ یہ integer ہوگا تو single quote میں نہیں لکھنا ہے آپ کو case one کا اس کے بعد colon کا نشان اور پھر اس کی body میں آپ نے کیا لکھنا ہے printf Monday اور اس کے بعد break لکھنا نہیں بھولنا ہے break کے نہ لکھنے کے بڑے نقصان ہے جو کہ آج کی اس exercise کے اندر بھی آپ کے ساتھ میں آ جائیں گے تو break لازمی لکھنا ہے پھر case two اس میں Tuesday case three اس میں witness اور ان سب cases کے end میں break لکھنا ہے آخر میں default میں آپ mention کر سکتے ہو invalid choice کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور پھر switch کو close کرنا ہے تو ایک اچھا practice کا question ہے اس کو لازمی آپ attempt کیجئے اپنے پاس سیل کی IDE کے اوپر اور سنٹ ذہن میں کہہ رہے کہ exam میں آپ سے switch ki explanation مانگی جاتی ہے switch control structure کے بارے میں آنے پوچھا جاتا ہے with the help of flowchart and example تو آپ ایک چھوٹی سی simple سی example کو ضرور اپنے لئے تیار رکھیں now 7.22 میں student کہہ رہے what output lines are displayed by the statement that follows when the grade is i کون سی statements جو ہے follow ہوں گی جب i as a grade enter کیا جائے when grade is b enter کیا جائے when grade is small b enter کیا جائے یہ اگر code student ہمارے آپ کے سامنے تو دیکھیں اگر grade کی یہ miss match اور e بھی نہیں یہ i آگیا آپ دیکھئے e ہو i ہو y ہو ان سب کی cases کے اندر کوئی statement نہیں ہے اور break بھی نہیں ہے تو چاہے e ہو i ہو یا y ہو flow of control یہاں match ہوتے ہی اس میں داخل ہوگا پھر ادھر پہنچے گا اور points کی value کی کو assign کرتا ہے تو 0 assign to this variable points پھر switch سے باہر آجائیں گے if point کی value اگر greater than 0 ہے تو یہ کام کرو وڑھ نا کیا کرو print f لکھا آجائے field no points aren't i کی صورت میں تو آپ کی screen پہ یہ پیغام آئے گا failed no points aren't پھر اس جو mismatch ہو رہا یہ match ہو گئی بات points three assign ہو گیا points کو brick کے بعد switch سے باہر آئے اور points کیونکہ greater than 0 ہے تو screen پہ کیا لکھا آئے گا paused points earned برابر percent d اور percent d میں جو بھی points کی value ہے 3 3 اس کو points ملے وہ screen پہ ایسے when grade is small بھی تو یہ mismatch ہو رہا ہے mismatch ہو رہا ہے mismatch ہو رہا ہے یہاں بھی mismatch ہے یہ تینوں mismatch ہو رہے کوئی case match نہیں کر رہا اور default والا option بھی نہیں دیا گیا ہے ایسی صورت میں اگر تو اب دیکھیں یہ situation یہاں اور ریزنگ بات بھی آپ کو اسے لیکن آپ نے اگر initialize کوئی value نہیں کی تو وہ کوئی بھی variable کے اندر موجود garbage value جو کہ جب آپ variable declare کرتے ہے تو memory میں جس location پہ جا کے اس کو جگہ assign ہو گئی وہاں پر جو کچھ garbage value پڑی ہوگی based on that value اگر وہ greater than 0 ہوگی تو اسی less than 0 0 یا negative value ہوگی تو اسی صورت میں fail ہوگی حالانکہ آپ دیکھ رہے کہ کوئی بھی case match نہیں ہوا اور default option نہ دینے کا بھی نقصان یہ نظر آیا کہ default کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوتا کہ invalid choice اور اس دیکھے اس صورت میں points کو assign کر دیا جاتا آتا ابھی بہرحال اس program میں when grade is small بھی اس صورت میں یہ flaw exist کرتا ہے ٹھیک تو اس میں small بھی mention نہیں ہے کسی بھی case میں اب آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے کہ switch بہرحال ایک organized structure ہے conditional control structure ہے لیکن اگر limited number of cases 10 to 15 ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے وانہ اس سے زیادہ ہوں جیسے اگر greater than 80 کی صورت میں ہم کوئی پیغام generate کرنا چاہتے تو پہلی بات یہ greater than 80 جو ہے وہ switch allow نہیں کرتا وہ تو ایکویلیٹی کی بیس پیغام کرتا ہے تو آپ کو کیا switch کے ذریعے اگر یہ switch لیتا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو پڑھاتے ہوئے جب switch structure بتا رہا تھا میں اس وقت بتا ہے کہ sometimes switch جو ہے وہ applicable ہی نہیں رہتا خصوصیت سے یہ جب inequalities کی بات آتی ہے یا cases بہت زیادہ ہوتے اسی صورت میں آپ کتنے cases کو list کریں گے بہت سارے کیس آگے اگر percentage یا greater than 70 کی base کے اوپر کوئی assign کیا جا رہا ہو تو اسی صورت میں greater than 70 یا greater equals to 70 میں 70 71 72 اور percentages to points میں بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں switch apply نہیں کر سکتے next بڑھتے سورت ہم 7.23 میں کہہ constructed switch statement if the value of color is r color اگر character variable ہے r اگر enter کیا جائے تو بتائیے یہ carelessly constructed switch statement سے کیا result screen پر آئے گا yes student switch color variable color r ہے یہ case match ہو گیا r case r screen پر لکھا آئے گا red ٹھیک لیکن student یہاں break نہیں لکھا ہوا break نہ لکھے ہونے سے کیا ہوا وہ control اس case میں بھی داخل ہو گیا screen میں لکھا آئے گا blue اور یہاں پہ بھی break نہیں لکھا ہوا تو flow of control اس case میں بھی داخل ہو گیا اس لکھائے yellow اور پھر کہیں جا case ختم ہو گیا switch سے لکھنے کی بھی سے کیا ہوا کہ control different جو other cases سے اس کے اندر بھی داخل ہو گیا اور اس نے وہ corresponding statements بھی رن کر دی جو different cases سے related تو اس carelessly constructed switch statement میں جو flaw ہے وہ کیا ہے break statement بس بس now 7.24 write a program that computes the area of either a circle rectangle or triangle use an if else if ladder ٹھیک rewrite this program uses switch statement یہ ایک بہت اچھی practice سے related آپ کو یہ task ہے student ایک program آپ نے بنا رہا ہے جس میں area of یا تو circle نکال ہے یا rectangle کا نکال 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 if felsif ladder بھی بنا program اور switch بھی student area of circle کا formula pi r square rectangle کا formula length into breadth اور triangle کے formula کو simple case کو دیکھ لیں half into base into perpendicular high یہ formula down formula لگا کے آپ پہ وحی کرنا ہوگا کہ program بنائے اس پہ main menu دیں جس کے اندر mention کریں کہ press one یا enter one اگر آپ get ch e ki mدد سے input لے رہے ہوتے choice لے رہے ہوتے تو press کی بات کریں تاکہ get ch e آپ کو پتا ہے کہ کیا کرتا ہے جیسے ہی choice enter کریں گے for or work share perform کرتا enter کی press کرنی کی ضرور نہیں ہوگی تو ایسے میں آپ press کا لفظ use کریں تو بڑا اچھا لگے گا جیسے ہی user choice press کرے گا اور action perform ہو جائے گا جب کہ اگر آپ scanf کے ذریعے choice لے area of circles related information مانگ لیں radius مانگ اور area of circle کا formula پائی تو constant ہوتا ہے پھر choice اگر two ہو تو rectangle کے لیے length اور breadth مانگ لیں اور multiply کر rectangle کا area display کر دیں اور اگر choice triangle ہو تو آپ کیا کریں base اور perpendicular height کی values مانگ لیں اور triangle کا area نکال لیں اس وقت ذہن میں رہے یہ بات کہ جس choice کو user select کریں بس وہ input مانگ ایسا نیا کریں کہ آپ program کے شروع میں circle کے اعتماد سے radius بھی پوچھ کے بیٹھ جائے rectangle کے اعتماد سے length اور breadth بھی نکال لیں triangle کے اعتماد سے base اور perpendicular height بھی پوچھ کے بیٹھ جائے اتنے سارے inputs نہ شروع میں مانگ جیسی choice ہو بس وہ input مانگ اس سے related کام کیا program and ہو اچھا switch کے اندر بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ نے choices کو as a character input لے 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 اور اس صورت میں student آپ نے کیا کرنا ہے اچھا as if ladder کے اندر بھی student اگر آپ 123 کو option بنانا چاہتے تو integer format میں لے نہ ہوگا اور integer کو get CHE سے آپ نہیں لے سکتے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے scanf کے ذریعے input لے نا اور اگر آپ get CHE کے ذریعے کرنا چاہتے تو 123 as a character single code کیجئے share کیجئے اپنے experience کو اگر کوئی problem آئے تاکہ ہم اس کو discuss کر سکے errors سے نہیں گبرانا ہے errors آئیں گے وہ آپ نے اس کو پھر remove کرنا ہے now 7.25 the last question of exercise unit 7 improve the program 7-20 by using an an 20 کہنا چاہیے two upper اور two lower function آپ 7.20 تو نہیں اس سے پہلے ایک ہمارے پاس question گزرا تھا اس کے اندر ہمیں کیا کرنا تھا اگر 32 کا difference کر کے آپ کو بتایا گیا تھا کہ lower case character جو ہے جب اس میں 32 minus کرتے تو وہ cross potting upper case letter میں convert ہو جاتا تو وہاں پر 32 minus کر کے آپ کر رہے کرتے ہوئے وہی program بنائے student ذہن میں رہے وہ 7.20 میں task نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو اس program کا object آپ کو بنائی ہے اس exercise میں دیکھ لیجیے گا تو یاد آگیا ہوگا آپ جس میں 32 minus کر کے بات کر رہے دے کے lower case سے upper یا upper سے lower case بنا رہا ہو اور میں نے آپ سے کہ تھا کہ اس کے اندر loops use کرنے ہوں گے اگر continuously کوئی character input ہوتا جا رہا ہے اور اس کو cross bonding lower یا upper میں change کر رہا ہے تو جب ہم loops پڑھیں گے تب وہاں پڑھیں بہرحال کی id میں program پہلے سے بنایا ہوا ہے student یہ دیکھئے studio dot edge koneo dot edge کے elavah c type dot edge کیونکہ built-in function use library function کو use کر رہے اور every library function has its cross forward header file library file کو include کر na ہوتا ہے تو یہ two upper two lower function ہے یہ character سے related ہے ان کے تو آپ program میں two upper or two lower use کریں گے تو وہ آپ کہے گا کہ یہ unknown function ہے ٹھیک ہے اس کو include کر نہیں پڑے گا اب آپ دیکھیں main کے بعد clear screen ایک character ch لیا ھ for option کیونکہ ہم user کے لیے choice رکھیں کہ lower سے upper case کرنا چاہتا ہے upper اور ایک character input جس کو change کرنا چاہتا ہے ch ہم ایک main menu بنا رہے print program to control lower to upper case and upper to lower case print f underline for heading خوبصورتی کے لیے کام کیا print back selection کے ساتھ press one for lower to upper case and press two for upper to lower case یہ main menu display ہو choice user سے choice مانگ لی گئی اور choice جو ہم نے character کی حیثیت سے لے رہے get ch جو ہے آپ کا کیا ہے کون سا function کہلاتا ہے formatted یا unformatted بتائیے جی ہا یا unformatted function کے ذریعے ہم نے input لیا assign کر دیا opt variable option variable کو اور پھر اس کے بعد ہم choice enter کرے گا اس کے بحاف پہ اگر اس نے lower سے upper کرنا ہے تو lower character case میں enter کرے گا اور upper سے lower کرنا ہے تو upper case character input کرے گا ویرحال اس نے character بھی input کر دیا وہ بھی get ch e جو ہے unformatted function کے ذریعے input لے لیا اب ہم کہہ if option compare کبھائے ٹھیک ہے one integer نہیں ہم نے لیا ہم نے option کو character کی ایسے سے لیا تھا تو equal equal to character one کے برابر ہو تو print the upper case of percent c percent c upper one student آپ کا کیا کرے گا lower سے upper case بنا ہے تو the upper case of percent c ch lower case موجود ہے اس کو upper بنانے کے لئے two upper t o u double p e r یہ built in function ہے جو c type library کے اندر موجود ہے آپ two میں upper سے lower ہو na ch user نے upper case value دی ہو گی اور two lower کے ذریعے وہ اس کو ڈھائی اچھے student ذہن میں یہ رہے کہ case lower کرنے کا تھا upper case input دینا تھا اور lower کر دا تھا لیکن اگر user upper کے بجائے lower ہی دے دے تو lower میں دے اور character alphabets جو ہے وہ دہی نہیں رہے upper case میں آپ نے character input کرنا تھا آپ نے اس کی جگہ question mark input کر دیا تو question mark کو question mark ہی رہنے دے گا یہ function جو ہے پھر اس کے اوپر کوئی processing نہیں کرتے ٹھیک اور else کی صورت میں ہم نے کہہ دیا printf invalid choice یعنی user کی choice یوں invalid ہے نا اس نے 1 enter کیا نا 2 invalid choice get ch اور program کو ہم نے end کر دیا now اب اس کے مختلف outputs کو دیکھتے control f9 press کر رہا ہوں جی student دیکھنے کتنا خوبصورت یہ main menu آپ کے سامنے اس کو اور بھی decorative work کر سکتے اور باقاعدہ جو program کسی جیسے app ہوتی ہے اس میں descriptions دی ہوتی ہیں اس کو set کر سکتے اس کو display بنا سکتے now سب سے پہلے one press کرتے ہیں اور lower case حاصل کر دیکھتے one press میں نے کیا lower case j enter کرتا j small میں enter any character j small میں the upper case of capital j آپ کے سامنے آ ٹھیک ہے اس تج اب دیکھئے میں f enter کرتا ہوں یہ small f enter کیا تھا اور دیکھئے میں choice غلط enter کر دیئے اور character اگر میں choice کی جگہ پہ میں f enter کر دیا اور چلے میں enter کر دیتا ہوں i اور یہ دیکھیں invalid choice اس نے دیا دوبارہ program کو رنگ کرنا ہوگا میں option one ہی select کر رہا ہوں میں i enter کرتا ہوں اور اگر option two select کرتا ہوں اور کوئی upper case letter دیتا ہوں capital h دیتا ہوں یہ دیکھیں اس نے اچھا کیونکہ ہم get ch ki madad سے input لے رہے تو آپ دیکھ رہے کہ کس طرح سے یہ foreign ہی instantly جو ہے وہ input لے لیتا اور next quick action perform کر دیتا ہے اپنے یہ بھی دیکھ لیا کہ choice اگر one اور two کے علاوہ تھی تو اس نے invalid choice کا lower case character کو upper lower اب میں آپ کے سامنے یہ option two کو use کرتا ہوں upper کے بجائے میں small کوئی character دے دیتا ہوں یہ دیکھئے small edge دے دیتا حالا کہ دینا مجھے there choice دیں پہلے choice two دی اور lower case enter any character edge capital سے lower کرنا تھا اپر سے lower capital edge سے small edge اس نے کیا اب ہم اگر option two اور press two for upper to lower تو میں دیتا ہی اس کو اگر lower ہوں دیکھئے دیا lower تھا اس نے اس کو lower case of small edge capital دیا ہی نہیں میں نے small دیا تو اس نے اس کو unalter رہنے دیا اس کے لاوہ last ایک output دیکھتے ہیں جس میں کوئی option one use کر لے ملے سے اور میں اس میں enter کر دیتا ہوں greater than کا نشان دیکھیں upper case of greater than is greater تو اس پروگرام میں student آپ کو اپنے جو character input کیا جا رہا ہے اس کو بھی ویلیڈیٹی کو چیک کر لیا جائے تو کیا ہی اچھا ہو یہ لیا جائے کہ lower case characters یا upper case characters کے range کے اندر ہے پھر تو یہ conversion کرے بنا کتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ upper case greater than is greater than کا سمبل آرہ ہے بڑھا عجیب سا لگ رہ ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس chapter number 7 کے end تک کہ ایک programming کہتے کس کو ہے اور آپ کو اپنے programming کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اب تو آپ نے selection control structure اور conditional control structure کے بعد جان لیا کہ کس ساتھ سے آپ اپنے program میں inputs کی validity کو چیک کر سکتے ہیں کہ valid input کیا گیا ہے اور کہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق سرف input کو accept کریں باقی کو reject کر دیں تو آج کی ویڈیو کے لیکچر کے اندر اتنی تھا الحمدلللہ unit 7 مکمل ہوا next ویڈیو lecture میں